آئیے ان کے بعد اب میں مالگاؤں مہراز سے تشریف لانے والے مترنم لبولہجے کے اس میمان شاعر کو آواز دوں جن کی غزل اور جن کی نظموں کا جادو آپ سب ہمیشہ محسوس کرتے ہیں میں نے نوجوانوں کو ان کی نظمیں اور ان کی غزلیں گنگناتے ہوئے دیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ حل درمو کے اس تاریخ ساز مشاعرے کے اس آخری حصے میں یہاں سے مشاعرے کو پھر سے تازگی بخشیں اور التافزیہ کا اس طرح سے استقبال کریں کہ لگے کہ مشاعرہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے التافزیہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں حاضر نقرابی میں آپ سب ہی حضرات کی حضرات میں آدھا عزت کرتا ہوں اور آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کے بہت ہی عظیم علموہ بخار صدر موصوف ملک زدہ منظور احمد صاحب کی اجازت بچاہتا ہوں جنہیں اس مشاعرے میں آپ ہوئے غزل کا ایوارٹ دیا گیا میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کی دعاوں میں شریک ہو جائیں اور میں جب تک مائک پر ہوں میرا حوصلہ بڑھیں تاکہ میں بھرپور ختمت آپ کی کر سکوں اور ایک گزارش دوستو مجھے اپنی مرضی سے ابھی کچھ دیر پڑھنے دو اس کے بعد میں نئی غزل بھی آپ کی حضرات کروں گا میرے کچھ دوستوں کی فرمائشیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ فرمائش پہلے پوری کر دوں اس کے بعد میں نئی غزل سناؤں گا لیکن آپ اس بیچ قرآنہ ہیں نیا ہے بالکل قطعی آواز نہیں آنی چاہیے میں آپ کی واقعی بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں میرے بہت سے مہمانان یہاں موجود ہیں راشد چاند کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مبارک عظیم الشان مسارہ آپ کے اس علاقے میں منفق کیا مطلع پیش کرتا ہوں دوستو بس یہاں سے آپ اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں اس لیے کہ میرے بعد اب جو شورہ آنے والے ہیں انہیں میں بھی سننا چاہتا ہوں آپ کی طرح مطلع پیش کرتا ہوں شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہرانے لگتے ہیں سمر لہرانے لگتے ہیں وہ کچھے ہوں کے پکے اس پہ پتھر آنے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جب بھی شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جب بھی دوستو شاید جو میں شیر سنانے جا رہا ہوں یہ آپ تمامی حضرات کے لئے نیا ہوں اور اگر نیا ہے تو بالکل آپ بھی نئے ہو جائیں اور اس کی نئی داد آگے چاہیں پھر اشکتا ہوں دادا چلے ہے چلے ہے آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں چلے ہے آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں چلے ہے آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں چلے ہے آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں اور یہ شہر آپ کے اس علاقے کے تمام بزرگوں کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں میرے اجداد کے چہرے میرے بڑے بھائی سیخ بابر صاحبی مجھے اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں مادی صاحبی جھوم رہے ہیں میرے ترنم پر جھوم رہے ہیں اب ازل پر سمجھ میں نہیں آنا ہے میں آج کرتا ہوں مادید دیوبندی صاحب کی حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملازم میں شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہران لگتے ہیں میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں میرے تمام نوجوان دوست اس شعر میں شرکت کریں میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں وہ مجھ کو دور ہی سے دے اگر شرمانے لگتے ہیں وہ مجھ کو دور ہی سے دے اگر شرمانے لگتے ہیں میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں وہ مجھ کو دور ہی سے دے اگر شرمانے لگتے ہیں وہ مجھ کو دور ہی سے دے اگر شرمانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جب بھی اور دوستو اب میں جو شیر حاضر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ سے اور آپ کے گھر سے چھوٹا ہو گھر کے بچوں سے چھوٹا ہو تو میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں میرے بچے مجھے جب دے اگر مسکانے لگتے ہیں میرے بچے مجھے جب دے اگر مسکانے لگتے ہیں سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں اگر بچے مجھے جب دے اگر مسکانے لگتے ہیں شجر کی شانک پر جابی اور بالخصوص دیکھیں دوستو شاعری اشارے قدائے کا نام ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے شیر تک پہنچیں گے پیش کرتا ہوں شیر اس امید کے ساتھ کہ کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے اگر اس شیر کا لفظ لفظ چاہو ملحظم میں وہ قاتل ہے ہمارے اور ہم مقتول ہیں لیکن وہ قاتل ہیں ہمارے اور ہم مقتول ہیں لیکن شاید کرسیوں والوں کو یہ نہیں مالوت کہ جس کرسی پر یہ بیٹھے ہیں وہ خاموش بیٹھنے والی کرسی نہیں ہے میں انہیں اطلاع دیتا ہوں کہ کرسی پر جو بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری بھن جایا کرتی ہے میں چاہوں گا کہ میرے اس شیر پر آپ لوگ واہ واہ نہ کریں صرف ہاتھ بھی اٹھا دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ بیدار ہیں ابھی شیر مکمل ہو جائے تب پیش کرتا ہوں گا یہ جی جی پیش کرتا ہوں دوستو یہ شیر اور میں نے جیسا کہ کہا اس کا لفظ لفظ سچا ہوں تو ایک ایک برد شکت کریں وہ قاتل ہے ہمارے آرم مقتول ہے لیکن وہ قاتل ہے ہمارے آرم مقتول ہے لیکن انہیں ان نام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں ان نام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں ان نام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں ان نام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں ان نام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں ان نام ملتا ہے اور اس قزل کا آخر شعر آپ تک پہنچاتا ہوں بلندی پر پہنچنے کی حوث بھی خوب ہوتی ہے بلندی پر پہنچنے کی حوث بھی خوب ہوتی ہے سنیے گا ندیم بھائی بلندی پر پہنچنے کی حوث بھی خوب ہوتی ہے جنہیں اڑنا نہیں آتا وہ پر بھیلانے لگتے ہیں جنہیں الطاف زیہ صاحب دیکھئے دوستو جی لگا کے آپ سنیں تو اچھا بھی لگے گا موڑ بھی بنے گا آپ بھی موڑ بھی نہیں ہیں تو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں نہیں یہ جتنی آوازیں فرمائشی آ رہی ہیں اتنی آوازیں پڑھنے کے بعد نہیں آتی تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جب میں پڑھوں کچھ اچھا لگے تو آپ لوگ بھی بڑھیں چاہوں گا کہ میں حاضر کرتا ہوں یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے بھئی یہ غزر چھڑ دی با 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 یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے صرف یہی میرے دو چار دس لوگ ہیں وہی اس مشاعرے کو زندہ کیا ہوئے ہیں آپ تو بلکل سرد ہو چکے ہیں دوستو ذرا سا آپ لوگ کی محل بنا ہے پیش کرتا ہوں مطلب محل یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے بہت شکریہ دوستو کہ بس میں یہی چاہتا ہوں اب یہاں سے یہی چاہتا ہوں اب تو دیرے دیرے کورسی والے بھی جاگ رہے ہیں جی جی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں میرے محترم ہیں سب پیش کرتا ہوں ملاغت یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے سنیے گا دوستو بینا کسی تمہید کے شہرازی کرتا ہوں اس لئے کہ آپ لوگ پھوری طرح بیدار ہو چکے ہیں میرا کوئی بھی شہر ضائع نہیں ہو سکتا اگر وہ سچا اور اچھا ہے پیش کرتا ہوں ملاغت میں کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تُو نے کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے بہت شکریہ یہ بھی شیرازی کرتا ہوں دوستو املا زکمہ ہے اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن افسوس کوئی قافلہ سالہ نہیں ہے افسوس کوئی قافلہ سالہ نہیں ہے افسوس کوئی قافلہ سالہ نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدہ نہیں ہے اور اس گزل کا یہ آخر شیر پڑھتا ہوں دوستو اور اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بندہ خامل چاہتا ہے ڈائس کی بھی بہت محبتیں مجھے مل رہی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور اضافہ کر دیں تاکہ آپ کو دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنے اندر ایک بیداری پیش کرتا ہوں دوستو ملازم ہمائے ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل یہ دل ہے میرا دل کا درباہ نہیں ہے